الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من حبہم وطبعہم بإحسان الیلی مدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعینا حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم محترم ناظرین معزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک تعالی کا بہد احسان ہے پروردگار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہمیں بنایا اور ماہ میلاد النبی ہماری زندگی میں دوبارہ عطا فرمایا خالق کائنات نے ربیع الاول میں نبی پاک رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ماہ ربیع الاول کی بارویں تاریخ کو ہوئی ہے اور یہ جمہور اکثر سیرت نگار حضرات کا قول ہے بعض احادیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے جس کو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے حاضرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا وقت ایسا وقت ہے کہ سرکار کی ولادت کے وقت میں زمین آسمان اور دو جہاں میں خوشیوں کے لہر چھائی ہوئی تھی سارا عالم جس میں فرشتے جنات انسان اور حیوانات بلکہ جمادات نبادات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے تھے انسانیت میں جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جان گئے تھے اس وقت جیسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجیدہ طیبہ تاہیرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات جیسے حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت میں وہاں پر موجود تھی اور ایسے کئی حضرات ہیں جن میں ایک نام حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہمیں ملتا ہے یہ سب حضرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان جان چکے تھے تو انسانیت میں یہ حضرات خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے بہرحال سارا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت میں خوشیاں منا رہا تھا یہ حالات کے پیش نظر جو ہمیں سیرت پاک کی کتابوں میں احادیث پاک کی کتابوں میں روایت ہمیں ملتی ہیں اس کے پیش نظر ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی منانا محبت کا تقادہ ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک پر ولادت با سعادت پر خوشیاں مناتے ہیں ایسی اقوام کو اللہ تعالیٰ نے ترقیہ بلندیاں عظمتیں رفعاتیں عطا فرمایا ہے معزز حاضرین روایتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں آج آپ کے گوشے گزار ایک خاص بات کے ساتھ میں آیا ہوں اور کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا ماہ ربی المنور ہماری زندگی میں آتا اور چلا جاتا ہے لیکن کونسا ایسا میلات کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے بازابتہ درود پاک کی کسرت بہت زیادہ کی ہو کسرت سے درود پاک پڑھنے کیا ہم نے مزاج بنا لیا ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود شریف پیش کرنے کا حکم قرآن مزید میں آتا ہے اس کے بہت ساری تفصیلات ہیں میں عرض کروں گا حاضرین ہم یہ تے کریں کم از کم ہماری زندگی کے سالہ سال میں سے اس سال کے ماہ ربی المنور میں تو ہم زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کر سکیں درود شریف ہے کیا چیز اس کا حکم کہاں سے آیا اور درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کیسی بشارتیں ہیں کس طرح کی خوش خبریاں دی گئی ہیں یہ تفصیلات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کلام مجید میں اے ایمان والو اے ایمان والو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں درود بھیجتے ہیں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے آیت پاک کی بہت ساری تشریحات ہیں وضاحتیں ہیں اور اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک معانہ پر سیر حاصل بحث جن بزرگ نے فرمائی ہے وہ حضور شیخ الاسلام بانی جامی نظامیہ امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و ردوان اپنی کتاب انوار احمدی میں تفصیلی آپ نے درود پاک کی اس آیت پر علمی روحانی نکات بھری دل آفرین گفتگو فرمائی ہے حدیرین ان میں سے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظامیہ رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت درود میں مخاطب فرمایا ایمان والوں کو ایمان والوں کو مخاطب فرمایا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو جب یہ آیت پاک نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طرح کے لوگ تھے یا تو خالص کافر تھے مشرق تھے یا پھر منافق تھے یا پھر صاحب ایمان خالص مومن تو آیت پاک سے درود پاک پڑھنے کا جو حکم نازل کیا جا رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے اس کے مخاطب نہ کافر و مشرق ہیں اور نہ ہی منافق ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کو نہیں مانے تو درود پاک کے حکم کو کیا مانیں گے تو اس کا مخاطب ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ اس لئے کلام مجید میں بھی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والوں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو حاضرین ایمان والوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان میں کون لوگ تھے اس وقت جب یہ آیت پاک نازل ہو رہی تھی تو آیت پاک جب نازل ہو رہی تھی اس وقت کا مخاطب ظاہر ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں اور صحابہ اکرام کی شان و عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ محبت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے جیسے جانسار دنیا میں کوئی اور نہیں ملیں گے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ساری کائنات کو ان بزرگوں نے سکھائی کہ کیسے کی جاتی ہے محبت کیسے کی جاتی ہے انہیں بزرگان دین نے صحابہ اکرام نے سکھائی ہے تو اللہ تعالی ان کو مخاطب فرما رہا ہے اے ایمان والو تو جو لوگ پہلے ہی سے اطاعت گزار ہیں جو لوگ پہلے ہی سے ایمان والے ہیں جو پہلے ہی سے بے انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعظیم پیش کرتے ہیں عظمتوں کو مانتے ہیں ان کو تعقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ خلاصہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظام رحمت العالی کی تحریر کا ہے جو آپ کے کلام جو نہایت نکتہ آفرنگ کلام ہوتا ہے اور اس میں بڑی علمی بحثیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم صرف اس کا خلاصہ آپ کے خدمت میں عرض کر رہے ہیں تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو بازابتہ تعقید کے ساتھ کسی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر جب نماز کا حکم آیا تو اللہ تعالی نے سیدھے انداز میں فرما دیا زکاة کا حکم آیا تو فرمایا آتو الزکا اور حج کی بات آئیے تو فرمایا ولی اللہ علی الناس حج البیت یہاں کوئی تعقیدی کلمات کسی بھی مقام پر نہیں ہیں فرائض کا حکم آیا تو تعقید نہیں کی گئی لیکن درود کا حکم آتا ہے تو تعقید ہے ان اللہ پہلے سب سے پہلے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اب آپ غور کیجئے انہ وہ کلمہ ہے جو ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو تعقید کے ساتھ کوئی بات بتائی جائے بے شک یعنی شک اور شبہ ہے ہی نہیں اس بات میں اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے ایک تعقید تو یہ ہوئی پھر اللہ تعالی اپنا کلام ظاہر فرما رہا ہے اپنا عمل فرشتوں کا عمل ظاہر فرما رہا ہے کہ یہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیشتے ہیں لیکن آپ غور کریں حضرت نے جو خلاصہ جو کچھ بیان فرمایا میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کا ذکر آیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں تم پڑھو اور باقی دیگر اوقات میں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا لیکن درود کا وقت آیا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے فرشتے درود پڑھتے ہیں لوگوں تم بھی پڑھو تو آپ سمجھ لیجئے اس سے یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ درود شریف کی اہمیت کے پیش نظر حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مخاطب کون ہے اس کا تعین کرنا ہمارا کام بھی نہیں ہے یعنی صحابہ اکرام ہیں یا آباد والے ہیں یا کس کو حکم دیا جا رہا ہے یہ تو بات ہے اپنی جگہ ہے صحابہ اکرام مخاطب ہیں قرآن مسجد نازل ہوا اس وقت جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی جو ایمان والے تھے باقی جو کافر مشرق تھے وہ یہودی عیسائی اور مشرقین مکہ وغیرہ تھے کئی منافقین کو مخاطب کیا گیا وہ اس زمانے کے لوگ تھے تو جیسے کافر مشرق مخاطب ہوتے ہیں ایسے ہی ایمان والے بھی مخاطب ہیں اچھے احکام کے ایمان کی باتوں کے وہی مخاطب تھے تو صحابہ اکرام مخاطب ضرور ہے لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والی ساری امت کے لئے ہے ساری انسانیت کے لئے ہے سارے ایمان والوں کے لئے ہیں تو حضرت بانی زامن ازامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فارقی رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یہ عالم الغیبی والشہادہ پروردگار جانتا ہے کہ جن کے پاس کلام الہی کا تقدس تو ہوگا قرآن مجید کی فضیلت کو تو مانیں گے احادیث پاک پر عمل تو کریں گے لیکن جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا احادیث بتائی اسی نبی کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوگی ماد اللہ استغفراللہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بتانے کے لیے کہ وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں ان کی عظمت بلند ہے ان کے کمالات عالی ہیں ان کی شان اونچی ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ارنا کی تاقید فرمائی پھر خود رب نے اپنا عمل فعل اور ملائکہ کا عمل یہ دونوں کو ظاہر فرما دیا کہ اللہ بھی درود نازل فرماتا ہے فرشتے درود پیش کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرو حدیرین اکرام اس کے بعد حضرت بانی ازام نظامیہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے تین قسم کے لوگ ہیں جیسے درود کا مخاطب تین قسم کے لوگ ہو سکتے تھے یہ بھی ہو سکتے تھے مشرق کافر وغیرہ اسی طرح درود پڑھنے والی لوگ بھی تین قسم کے ہیں بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ وہ درود ترغیب دینے پر کوئی فائدہ بتانے پر پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ ارشاد فرما دیا قرآن مجید میں تو حکم درود پڑھنے کا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وحیدتن صلی اللہ علیہ عاشرن کہ اللہ تعالی اس بندے پر جو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو دس مرتبہ حضور کی خدمت میں درود پیش کرتا ہے اس پر سو رحمت نازل ہوتی ہیں تو ثواب کی امید رکھنے والوں کے لئے جن کو کسی فائدے کی خاطر کام کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کو یہ خوشخبری دی گئی ہے یہ برا عمل نہیں ہے ماشاءاللہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ثواب کی نیت سے ہی ہر کام کریں کیوں اس لئے کہ جیسے دنیا میں لوگ دولت پیسے کے محتاج ہوتے ہیں وہ آخرت میں ثواب کے محتاج ہیں ثواب کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے جیسے دنیا میں پیسے کے بغیر لوگ چارہ نہیں سمجھتے جبکہ پیسے کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے رزق کا کفیل اللہ تعالی ہے اللہ تعالی بندے کے رزق کا کفیل ہے اللہ تعالی ہی اس کا ذمہ لیا ہے وہی کھلائے گا پلائے گا جنت کی نعمتیں دنیا میں بندہ جتنا زیادہ عمل کرے گا اور جتنا ایمان اس کا پختہ ہوگا اس کے مطابق اس کو آخرت میں عجر اور ثواب ملے گا تو درود شریف درود شریف ادا کرنے کے لئے درود شریف پڑھنے کے لئے ثواب کی بھی بشارت دی گئی ایسے ہزار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب تو ایک طرف فرمایا دوسری طرف دوسری طرف ان لوگوں کے لئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی طلب کرتے ہیں ان کے لئے بھی فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مامن رجول یسلی علیہ یبلغونی سودہو کہ جو بندہ جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی آواز سنتا ہوں مجھ تک اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے تو عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کو جو رضا الہی خوشنودی نبوی کے خاطر درود پڑھتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیئے کہ ہم سنتے ہیں آپ کا درود تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور ایسے ہی کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے پیش نظر نہ دنیا کی دولت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور مقصد ہوتا ہے ان کے پیش نظر ایک ہی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا عمل کر لیا جائے تو یعنی بے لوز کام کرنے والے حضرات اخلاص جن کی فطرت ہوتی ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے رب اور اپنے نبی کے حکم کے تعمیل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں حکم فرما دیا ہے اور ان کے لئے بھی خوشخبریاں مل گئی کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی بہرال حادیرین کرام درود شریف یہ درود کا لفظ ہے کیا اور اس کے معانی کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے بہت ساری وضاحتیں ہیں میں بات حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا اس کی تشریحات فرمائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوشے گدار کروں گا عربی میں درود جو لفظیں ہم اردو میں زبان میں ادا کر رہے ہیں عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں اور یہ لفظیں صلات علا کے ساتھ استعمال ہو خاص طور پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نظبت ہو تو پھر وہ درود ہوتا ہے جیسے نماز اگر جنازے کی پڑھی جائے تو وہاں پر بھی صلی اللہ علیہی کے کلمات آتے ہیں اور نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو بغیر صلح کے کلمات استعمال ہوتے ہیں صلی اللہ نماز اس نے ادا کی یسلی وہ نماز پڑھتا ہے صلات کا اصل معنی ہے دعا کرنا لفظ سلات کا لغوی معنی ہے دعا کرنا لیکن اسطلاح شریعت میں شریعت میں اسطلاح شریعت میں صلات اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے فرض فرمایا بندوں پر دن میں پانچ مرتبہ اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھ کر بتائی کہ نماز میں قیام رکو سجدہ قعدہ تلاوت وغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے شرائط واجبات وغیرہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تو یہ نماز ہوئی صلات کا دوسرا معنی ایک معنی دعا ہے دوسرا معنی نماز ہے صلات کا اور ایک معنی ہے درود جس کا اردو میں ہم ترجمہ درود سے کرتے ہیں حضرت بانی ازامی نظامیہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں درود صلات صلات جس کو کہہ رہے ہیں درود جس کا مفہوم ہے یہ ہے کیا اس کا پتہ صحابہ اکرام کو بھی نہیں تھا یعنی کیوں اس لیے کہ صلات کے کلمات کے ساتھ میں جو جو یہ لفظ جس جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اہلِ عرب جانتے تھے دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ جانتے تھے لیکن جب اقیم السلا کا حکم آیا نماز پڑھنے کا صحابہ اکرام کو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ دعا کا مراد نہیں ہے اب خاص نماز مراد ہے یعنی استلاح شریعت میں نماز کو صلات کہتے ہیں جو خاص عمل ہے لیکن جب درود کا حکم آیا صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ درود کا جب حکم آیا تو صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں آئے ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَعْرِفُ اِنَّا نَعْرِفُ كَيْفَ السَّلَامُ عَلِيْكَ کہ حضور آپ کے خدمت میں سلام کیسے پیش کرنا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ سلام کیسے پیش کرنا ہے جیسے السلام عَلِيْكَ یا رسول اللہ یہ کلمات ادا کرتے تھے لیکن ارز کرتے ہیں کہ حضور صلات کیسے پڑھیں آپ پر وَكَيْفَ السَّلَامُ عَلِيْكَ حضور آپ پر صلات ہم کیسے پڑھیں کیونکہ صلات کا معنی دعا کا ہے صلات کا معنی نماز کا ہے اب حضور کے لئے سرکار کے خدمت میں صلات پڑھنے کا حکم آیا ہے صلو علیہ وسلمو کے کلمات آئے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے صحابہ اکرام نے بھی نہیں جانا تھا اس لئے آ کر سوال کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولو اللہمہ صلی علیہ محمد وآلہ وآصحابہ وآزواجہ کہ اے میرے صحابہ جب حکم آیا ہے درود کا صلات کا مچ پر صلات کا تو سنو یہ کہو اے اللہ درود نازل فرما تیرے نبی پر اور آپ کے آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کے ازواج پر تو ان سب پر درود نازل فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود سکھایا اب یہاں بات غور کرنے کی ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں ابتدامے بھی میں نے یہ بات آپ کے گوشے گزار کر دی تھی حضرت بانی جامی نظامیہ شیخ علیہ وسلم امام انباراللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے درود کے متعلق جو تفصیلات اور اہم نکات بیان فرمائے میں وہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں تو یہاں تک حضرت ہی کے کلام کا تسلسل ہے اسی کی وضاحت ہے اور اسی کا خلاصہ ہے تو حضرت اب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب نماز کا حکم آیا نماز پڑھو تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتا دی کہ ایسی نماز ہوتی ہے لیکن جب درود کا حکم آیا صحابہی کرام نے عرض کیا درود کیا ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نہیں قولی طور پر فرمایا یعنی اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو درود پڑھو تو اللہ تعالی کے اس حکم کے جواب میں سرکار سکھا رہے ہیں کہ تم یہ کہو اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ تیرے نبی پر تو درود بھیج حکم دیا جا رہا ہے اب یہاں غور کیجئے آپ کہ جب نماز کا حکم آیا تو بندوں کو نماز پڑھنا حضور نے سکھایا اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ نے حکم دیا زکاة دو تو زکاة دے رہے ہیں لیکن کبھی حضور نے یہ نہیں سکھایا کہ اللہ نے حکم فرمایا زکاة دو تو سرکار نے یہ نہیں سکھایا کہ اے اللہ تُو زکاة دے ہم نہیں دے سکتے ایسا تو تعلیم حضور نہیں دی نماز کے متعلق بھی ایسا ہی ہے لیکن جب درود کا حکم آتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم اللہ کے دربار میں کہو کہ پروردگار تُو تیرے نبی پر درود بھیج تو یہاں بات غور کرنے کی یہ ہیں حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ درود کا معنی کیا ہے اب ہم یہ سمجھیں گے درود کا معنی کیا ہے درود ایسی تعریف کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے تمام فضائل و کمالات جان کر اس کی معرفت کے ساتھ میں ان کی شان کے مطابق ان کے مقام کے مطابق تعریف کی جائے اس کو درود کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کمالات بلندیاں رفعتیں تقرب یہ ساری مقامات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس لئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ رب نے نماز کا حکم دیا تم نماز پڑھ سکتے تھے اس لئے میں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا اللہ نے زکاة دینے کا حکم دیا تم زکاة دے سکتے تھے اس لئے میں نے وہ طریقہ بتایا لیکن اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا تم درود پڑھ ہی نہیں سکتے کیوں درود کمانا کیا ہے سرکار کی عظمت شان کے مطابق حضور کی عظمت شان جتنی بڑی ہے اتنا مقام دیکھ کر پھر وہ مقام کے لحاظ سے تعریف کی جائے کیسے ایک مثال دوں گا میں آپ کو کہ دیکھئے آپ سے اگر کہا جائے کہ ایک مولانا صاحب کی تعریف کیجئے تو اگر آپ یہ تعریف کریں گے کہ مولانا صاحب پانچ وقت کے نمازی ہیں مولانا صاحب قرآن مزید کی تلاوت کرتے ہیں وہ تو ان کا معمول ہے ان کے لئے تعریف کی بات کیا ہوگی ان کے لئے تعریف کی بات یہ ہوگی کہ وہ بڑے پرہزگار ہیں سادگی کی زندگی گزارتے ہیں حرام لقمے سے پرہز کرتے ہیں مشتبہ مال کی طرف نہیں جاتے اور تحجد گزار ہیں دن میں بھی بڑی نوافل کی کسرت کرتے ہیں ہر دن سو رکعت نماز پڑھتے ہیں پانچ دس ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں یہ ان کے لئے تعریف کی بات ہوگی تو یہ کون کر سکے گا جو ان کے حال کو جانتا ہے وہ تعریف کر سکے گا ہر کوئی تو نہیں کر سکے گا تو ایسے ہی کائنات میں اس سماوی اور عرضی کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کے حقیقت حال کو جان سکے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خالق ہے ساری کائنات کا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم اتا فرمائے کہ تم میرا مقام جانتے نہیں ہو تو تعریف کیا کروگے تعریف کیا کروگے اسی لئے اسی لئے سرکار نے فرمایا کہ تم اللہ کے دربار میں ارز کرو اے پروردگار کہ تیرے نبی کی شان تو بہتر جانتا ہے ہم آجز بندے ہیں تیرے اس حکم کو بجان نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ ہماری استطاعت نہیں ہے اور تیرے نبی نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے دربار میں یہ کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلا آلہی وآصحابہ مسیح کریمات ادا کر لو درود ادا ہو جائے گا پھر اس پر بشارتیں بھی دی گئی تو اب پتا یہ چلا کہ درود ایسی عبادت اور ایسا ذکر ہے کہ بندہ نہ کرنے کا اظہار کرے آجزی کے ساتھ میں خود نہ کر سکنے کا اظہار کرے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے کوئی اگر یہ کہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو گناہ ہے لیکن یہاں دنیا میں ہر آدمی کہہ رہا ہے درود نہیں پڑھ سکتا ہے اللہ تو درود بھیج تیرے نبی پر ثواب دیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ سرکار کی عظمت و شان نہیں جانتے کہنا بھی ایک ذکر ہے اور عبادت ہے جو جانتے ہیں وہ تو بیان کرنا ہے لیکن جو نہیں جانتے ہیں عرض کرنا پروردگار کے دربار میں مولا تیرے نبی کی شان اتنی نرالی تو نے ایسی عظمتیں عطا فرمائیں تو ہی پیارے آقا کی عظمتوں کو جانتا ہے اور ان کی شان کے مطابق تو ان کی تعریف کر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اظہار عاجزی بندے کی طرف سے اظہار عاجزی اور حضور کی عظمتوں کا اظہار کرنے کا نام درود ہے درود کا یہ معنی حضرت شیخ الاسلام بانی جامعی نظامی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور جہاں تک ہماری اپنی معلومات ہیں کتابوں کا متعلہ ہے حضرت بانی جامعی شیخ الاسلام کے علاوہ درود کا یہ معنی کسی انہیں نے لکھا ہے اللہ بہتر جانے جہاں تک ہمارا اپنا متعلہ ہے ہم اتنی بات کر رہے ہیں تو بہرحال حضرت شیخ الاسلام بانی جامعی نظامی امام انوار اللہ فارقی رحمت اللہ علیہ نے درود پاک کے متعلق اور بہت ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں یہ بھی فرمایا کہ درود کا معنی رحمت ہے درود کا معنی خاص رحمت ہے اور درود کا معنی دعا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ سب ہیں لیکن یہ سب عام باتیں ہیں دعا ہر مومن کے لئے کی جاتی ہے رحمت ہر مومن پر نازل ہوتی ہے اور خاص رحمت انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے لیکن یہاں درود کا معنی کچھ اور ہی ہے اور ایک بات میں درود کے متعلق ایک مسئلہ بھی ارز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے سرکار کے سوا کسی اور کے لئے درود نہیں کہا جا سکتا الا یہ کہ البتہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زمنا صحابہ اکرام اہل بیت اور تمام ایمہ دین اولیاء اللہ صالحین تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ساتھ زمنا ان سب لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جیسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہمہ صلی علا ابی حنیفتہ یا اللہمہ صلی علا سیدین عبدالقادر جیلانی نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں اللہمہ صلی علا محمد و علا سیدین عبدالقادر جیلانی اللہمہ صلی علا محمد و علا سیدین ابی حنیفتہ زمنا دوسروں کا نام درود میں شامل کر سکتے ہیں راست شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ درود صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصیت ہے انبیائی کرام میں بھی کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا گیا البتہ انبیائی کرام کے ساتھ انبیائی کرام کے لئے بھی خاص درود پڑھ سکتے ہیں بات درود کے اظہار اور مقام کی ہے تو وہ دیگر انبیائی کرام میں بھی سرکار کے مقام کی بات نہیں ہے لیکن درود ہر نبی کے لئے کہا جا سکتا ہے جیسے ہم صلی اللہ علیہ سیدینہ محمد پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ سیدینہ آدم صلی اللہ علیہ سیدینہ ابراہیما ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں انبیاء کے لئے درود راست پڑھا جا سکتا ہے غیر نبی کے لئے راست درود نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے زمنا اور تیمنا دوسرے حضرات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے بہرحال یہ درود پاک کے مطالق چند باتیں آپ کے گوشتے بزار کی گئی اس کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج درود شریف کے کچھ ایسے فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات نے بہت کم سنا ہوگا حاضرین حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے حضرت سعیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو دس ہزار کانوں کی طاقت عطا فرمائی اور دس ہزار زبانوں کی طاقت عطا فرمائی اللہ فرما رہا ہے انہی جعلت فیق عشرت آلا فی سمع حتی سمعت کلامی و عشرت آلا فی لسان حتی عجبتنی کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو دس ہزار کانوں کی طاقت سننے کی طاقت اور دس ہزار زبانوں کی طاقت عطا کی اس لیے آپ میرا کلام سنتے ہیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا رب تبارک تعالی نے مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے وَوْحِبُّ مَا تَكُونَ مَا تَكُونُ اِلَيْكَا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ سب سے زیادہ میرے پاس جو چیز زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ اذا اکثر تست صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو نعمتیں میں نے آپ کو عطا کی ہے لیکن مجھے آپ مجھ سے کلام کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑیں حادی رینے کرام اور ایک روایت میں آتا ہے امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان فرمایا اللہ تبارک تعالی حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا میں کوئی ایک بھی آدمی میری تعریف نہیں کرتا میری حمد وجہ نہیں لاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑتا تو میں آسمان سے ایک کترہ بارش بھی نازل نہیں کرتا تو غور کیا جائے کہ خالق کائنات کی تعریف اور پیارے حقی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود یہ درود کی وجہ سے اللہ تعالی یہ نعمت بندوں کو عطا فرما رہا ہے اور رب تبارک تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اے موسیٰ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی زبان کے کلام جتنا قریب ہے زبان سے بات جتنے قریب ہے میں اس سے زیادہ آپ کے قریب رہوں اور آپ کی آنکھ میں روشنی جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں آپ کے قریب رہوں اور آپ کے جسم میں روح جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں آپ کے قریب رہوں تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ارس کیا کہ ہاں اے پروردگار ضرور تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت کسرت سے پڑو تو میں آپ کے آنکھ کی روشنی سے زیادہ قریب جسم کی روح سے زیادہ قریب رہوں گا حضرت اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا اے موسیٰ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پیاسے نہ رہیں تو ارز کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر آپ کو پیاس نہیں لگنی ہے تو دروت زیادہ پڑی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کلام پروردگار کسی نبی کے امتی سے نہیں فرما رہا ہے بلکہ نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو غور کیجئے کہ جب نبی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی پیاس بھی دروت پاک کی وجہ سے قیامت کے دن نہیں لگے گی تو پھر ہم تو اور زیادہ محتاج ہیں دروت پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے حادیرین اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو اکثر حضرات بیان کرتے ہیں امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار بے انتہا گناہگار آدمی تھا اس کی جب موت ہوئی تو لوگوں نے اس کو کچھری گنڈی میں ڈال دیا فَاوحَ اللَّهُ الْا نَبِيِّهِ مُسَى عَلِهِ السَّلَامِ اَنْ غَسِّلْهُ وَسَلِّ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ان کو غسل دو اور ان کی نماز جنازہ پڑھا وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ میں نے ان کو بخش دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی وَبِمَادْا عَلِكَ اے پروردگار یہ تو بہت بڑا گناہگار تھا اس کو تُو نے کیوں بخش دیا تو رب تعالیٰ فرمایا اِنَّهُ فَتَحَتْ تَوْرَاتَ يَوْمَن فَوَجَدَ فِيهَا اسم محمدین صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ گناہگار ضرور تھا ہر طرح کے گناہ اس نے کیے تھے لیکن اس نے ایک مرتبہ تورات کھولی تھی اور میرے نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا تو اسے چومہ اور حضور کی خدمت میں درود پیش کیا فَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ بِدَالِكَ بس اسی عمل کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا ہے تو غور کیجئے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بندہ اگر گناہگار بھی ہو جان بوجھ کر ہر دھرمی کے ساتھ گناہ کی یہاں بات نہیں کی جاری ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں زمینے بھی ہڑپ کر لیتے ہیں پڑوسیوں کو تکلیف بھی دے دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ایک عمرہ کر لیے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ میں درود پڑھوں گا لوگوں کو تکلیف دوں گا میں درود پڑھوں گا بھی نمازی رہ جاؤں گا درود پڑھوں گا شراب پیوں گا ایسی بات نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ جن سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے جان بوجھ کے گناہ کرنا اور ہے اور گناہ سرزد ہونا اور ہے یہ دونوں میں فرق ہے ہاں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے گناہ بخش دیتا ہے چاہے بندہ جان بوجھ کے کرے توبی بخش دیتا ہے شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کرے صدق دل سے استقفار کرے اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے جیسا چاہے توبہ کرے خبول ہوگی بات ایسی نہیں ہے اس کے لیے شرائط ہیں توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں جیسے نماز کے لیے شرط ہے بے وضو جیسے نماز نہیں ہوتی اور فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا فجر پڑھ رہے ہیں تو نہیں ہوتی عشاء کی نماز کا وقت ہے اور اگلے دن کی مغرب پڑھ رہا ہے نماز نہیں ہوگی تو جیسے ہر چیز کے لیے شرطیں ہوتی ہیں توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں تو ان شرائط کے ساتھ میں یہ سب بیان کی آدھا رہا ہے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنے اور آپ کے نام مبارک کو محمد سے چومنے کی وجہ سے ایسے گناہگار کی بھی بخشش ہو گئی کہ جو ہمیشہ کا گناہگار تھا اور بہت ساری اس میں احادیث شریفہ ہے میں ایک دو اور آپ کے خدمت میں رکھوں گا حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیہ وسلم امحق للخطایہ من المائل انفس کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنا صاف پاک شفاف پانی سے جیسے انسان کے کپڑے اور اس کا میلو کچیل دھل جاتا ہے اس سے زیادہ درود پاک انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے پانی میں دھونے سے کپڑا اور بدن پاک ہو جاتا ہے یہ حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے جمعہ کے دن سو مرتبہ درود پڑھی سو مرتبہ جمعہ کے دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آدمی درود پیش کرے تو وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک عظیم نور ایک روشنی والا نور ہوگا عظیم نور ہوگا لو قسیم ذالکر نور بین القلق کلہم لا وسیعہم وہ نور اگر ساری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے گا ایک آدمی کو اتنا نور دیا جائے گا جو جمعہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سو مرتبہ درود پیش کرتا ہے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا حضرت امام نمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث نقل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہو مجلسیں سجاتے ہو تو اپنی مجلس کو زینت دو سرکار کی خدمت میں درود پڑھ گئے تو مجلسوں کی زینت ڈیکوریشن سے نہیں مجلسوں کی زینت درود سے ہوتی ہے دیکھئے غور کیجئے کہ کتنی آسانیہ سہولتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی خامقہ کے جان پہ کوئی چیز لے کر قرضے لے کر مصیبتوں میں گرفتار ہو کر اور ایسی محفلیں سجانا کہ مقروض ہو جائیں پھر بعد میں لوگ پریشان کریں خود پریشان ہو جائیں ضرورت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کی درود پڑھ لیجے محفل میں وہ زینت آئے گی کہ فرشتے زینت کریں گے ہم کیا اپنی عبیسات کے مطابق کر سکتے ہیں اس سے بڑی زینت تو فرشتوں کی زینت ہوتی ہے تو درود پڑھنے والوں کے لئے مجلسوں میں زینت رہتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیت طریقہ علی الجنہ جنت کی طرف جانے کا سب سے زیادہ آسان راستہ ایک ہی ہے وہ سرکارت کے خدمت میں درود پیش کرنا یہ سب صحابہ اکرام فرما رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز میں درود نہیں پڑھا اس کی تو نماز ہی کامل نہیں ہوئی اب یہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس درود ابراہیم یا درود پڑھنا قائدے میں یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے تو شافعی حضرات کے پاس نماز ہوگی ہی نہیں احناف کے پاس یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے تو نماز کامل نہیں ہوگی نماز کا ذمہ ادا ہو جائے گا مگر نماز کامل نہیں ہوگی تو جب تک کہ درود حضر کی خدمت میں نماز میں نہ پیش کیا جائے نماز بھی نہیں ہوگی اسی طرح حضرت زید بن وحب زید بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید جمعہ کے دن جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہزار بار درود پڑھو کونسا درود فرمایا تقول اللہم صلی علی محمدین نبی الامی کی یہ درود شریف جمعہ کے دن ہزار مرتبہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے اور ایسے ہی درود پاک کے متعلقے بھی آتا ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے وہ درود درود پڑھنے والے کو بھی اپنے سائے میں لے لیتا ہے اس کی اولاد کو بھی لیتا ہے اولاد کی اولاد کو بھی لے لیتا ہے یعنی ایک مرتبہ درود پڑھنے کا فائدہ تین نسلوں تک باقی رہتا ہے اب غور کیجئے کہ درود شریف کی کتنی برکتیں ہیں تو اگر ہم اپنی نسلیں اور اپنی اولاد کا ایمان واقعی رکھنا چاہتے ہیں ان کو اہل سنت پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں گمراہیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو درود شریف کسرت سے کریں جتنا درود کسرت سے کریں گے اولاد اتنی مالدار ہوگی دنیاوی مال کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں دنیاوی مال تو آئے گا آئے تو ملنا ہے تو ملے گا نہیں ملنا ہے تو نہیں ملے گا اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے وہ تو بدن کا میل ہے اور میل کا درجہ رکھتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے دولت ایمان سے مالا مال ہوں گے دولت محبت سے مالا مال ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی رحمت کی دولت سے مالا مال ہوں گے تو بہرحال تین تین نسلوں تک درود پاک کا فائدہ پہنچتا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ دین اسلام کے پہلے مجدد ہیں اور بے پایاں علم رکھنے والی شخصیت نہایت پریزگار جن کا شمار خلیفہ راشدوں میں ہوتا ہے خلفہ راشدین میں ہوتا ہے جن کا شمار صالحین میں ہوتا ہے جن کا شمار اولیاء میں ہوتا ہے جن کا شمار علماء میں ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن اے لوگو علم کو خوش خبری دو اور یاد رکھو کہ درود پڑھنے والا آدمی کبھی بھولے گا نہیں یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کسرت سے درود پڑھنے والے کو بھول کی بیماری نہیں آئے گی جو عام طرح پہ لوگوں کو بڑا پہ میں آتی ہے تو اس سے اگر بچنا ہے تو جمعہ کے دن کسرت سے درود پڑھا جائے تو ایسے درودی شریف کی اور بہت ساری تشریحات ہیں اور اس کے روایتیں ہیں جو بزرگوں نے فرمایا تو حضیرین اکرام خلاصہ کلام ساری گفتگو کا یہ ہے کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جانے والی وہ تعریف ہے کہ جس میں بندہ یہ اطراف کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تیرے محبوب کی تعریف نہیں کر سکتا جیسے تیرے نبی کی تعریف ہے ویسے مقام ہے ویسے ان کی تو تعریف فرما اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا مومن بنائے اور آپ حضیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمتوں سے ہمیں معلومات کریں اور درود پاک کی فضیلتوں سے ہماری نسلوں کو معتر باقی رکھیں صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلہ وآصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین